حفظ صاحب آپ یہاں پہ آئے وزٹ کیا آپ سے فیس کتنی لی گئی بلکل فیس نہیں لی گئی ماشاءاللہ لڑکے بہت اچھے تربیتی آفتہ ہے میرے ساتھ بلکل بہت اچھے رویے سے سب جتنے بھی لڑکے تھے سب ماشاءاللہ گلے ملے ہیں اور جب آپ آئے ہیں آپ اس طرح ملے ہیں جیسے صدیوں سے پہلے ہی مجھے جانتے ہیں مجھے یقین مانے اتنی خوشی اتنی خوشی کہہ سے میں ایک پرانے دوست کو ملا ہوں محور فان سائنس والا آج میرے ساتھ موجود ہیں کاری حافظ عبدالقدیر صاحب منچناباد بہاول لگر سے تشریف لائے کچھ ہی عرصہ پہلے صرف پندرہ ہزار روپے سے لوڑی پوپ کی فیکٹری لگائی تھی کاری صاحب بھی ہیں امامت بھی کرواتے ہیں اور اپنا کام بھی کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہیں پہلے ایک دفعہ میٹیریل لے کے گئے پھر دوبارہ مگو آیا اور اب پھر اور زیادہ مال لینے کے لیے آئے ہیں اس کا مطلب ماشاءاللہ کامیابی سے چلا رہے ہیں انہی سے ملیں گے بات چیت کریں گے السلام علیکم جی والیکم السلام و رحمت اللہ حافظ صاحب کیسے ہیں الحمدلہ اللہ باقی شکر اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ لازٹ ٹائم کب آئے تھے میں فرس ٹیم سر آیا تھا تیرہ طریق کو یہ چھوٹی عید کے دو دن بعد تو پھر انشاءاللہ میں بائیس طریقوں میں نے سمان ملوایا ہے تو آج پھر انشاءاللہ حاضر ہوں کیسا چند رہے کام الحمدلہ بہت اچھا ہے پہلی مرتبہ میں جب آیا ہوں یہاں سے تقریباً پندرہ ہزار کا میں سمان لے کر گیا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے کوشش کی چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کے زیادر رحمان اس کا نام ہے چھوٹا بھائی ہے تو ہم دونوں بھائیوں نے میند کیے کوشش کیے اسمان کو آگے ہمیں بیچا ہے پھر بائیس طریقوں میں نے منگوایا ہے بڑا بھائی یہاں آیا ہے وہ لے کے گیا ہے اور الحمدلہ آج میں پھر خدا آگیا یہ بتائیں کہ آپ پہلے تو بناتے کس جگہ پہ ہیں میں میرا ایک گھر ہے ایک مسجد میں گھر ہے مسجد والوں نے مجھے دیا ہوا عرصہ تقریباً دس سال سے میں اپنی گاؤں کے مسجد میں امامت کروا رہا ہوں ساتھ بچوں کی کلاس بھی بڑھاتا ہوں میری گھر والی بچیوں کو بڑھاتی ہے ماشاء اللہ بہت اچھا نظام چال رہا ہے میرا جو پہلے والا عبائی گھر ہے ایک کمرے میں میں نے یہ کام شروع کی مسجد میں بھی بناتے ہیں مسجد میں بڑھاتا ہوں گھر میں بناتے ہیں گھر میں بناتا ہوں امامت بھی کروا رہے ہیں بچوں کو بھی بڑھا رہے ہیں اور ساتھ اپنا بزنس بھی بڑھا ہے یہ بتائیں کہ کتنی دیر آپ اس کو بناتے ہیں گھر میں میں تقریباً صبح و فجر کی نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ اس کے بعد پھر میری کلاس ہوتی ہے کلاس پڑھانے کے بعد پھر تھوڑا سا کام جو میں پہلے کر رہا تھا دودھ بیچتا ہوں وہ کام میں کلوز کر رہا ہوں کیوں اس میں پیسے زیادہ لگتے ہیں اچھا تو یہ بالکل تھوڑے پیسے سے ماشاءاللہ کام چل گیا ہے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے دودھ بیچ کے پھر میں یہ کام کرتا ہوں تقریباً زور کی نماز پڑھ اب لولی پوپ خود بناتے ہیں الحمدللہ میں خود بناتا ہوں چھوٹا بھائی ساتھ بناتا ہے اور چھوٹے جو ہمارے بچے ہیں ساتھ وہ بھی جتنا ہو سکے وہ شونک سے کام کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور روزانہ کتنے بناتے ہیں اور کتنے بیچتے ہیں یہ تقریباً جتنا میں اسمان لے کر گیا تھا وہ تقریباً پانچ چھے دن میں میں نے وہ بناتا ہے اچھا اس میں تقریباً کچھ تین چار سیلمن میرے پاس آئے تھے کچھ بہاول نگر شہر میں میں اسمان لے کر گیا تھا وہ الحمدللہ بکھی گیا تھوڑا سا پڑا ہوئے وہ بھی بکھ جائے گئے سیلمن خود بہ خود کیسے آگئے بھائی ان کے ساتھ کچھ تلق ہے الحمدللہ میرا علاقے میں ایک نام مسجد کی وجہ سے پھر علاقے میں میں جاتا ہوں سب لوگوں کے پاس الحمدلہ بڑی اچھی میری عزت کرتے ہیں میں لوگوں کی عزت کرتا ہوں جس وجہ سے یہ میرا ایک لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے حفظ صاحب ایک مشکل قدم جو آپ نے اٹھایا کہ کاری صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں امام مسجد بھی ہیں اب لولی پوپ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے آپ نے اس کو کیسے اس پر قابل پایا اصل بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں بلکہ میں نہیں بلکہ ہمارے ملک کا ہر نوجوان خوددار بنے خود کام کرے خواہ وہ کوئی چھوٹا سا بھی کام ہو خود کام کرے ہمارے سامنے مثال ہے یہ چینہ ملک ان کے لوگ دن رات منت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیسے کھلونے وہ لے کے آتے ہیں یہ غبارے ہوتے ہیں یہ بچوں کی چلانے والی چھوٹے چیزی ہوتی ہیں وہ لوگ گھروں میں بناتے ہیں اور معاشی طور پہ وہ دے لے پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے اور ہمارا ملک اس کام میں پیچھے کیوں ہے ہم اس کام میں شرم محسوس کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کرنی چاہیے اب آپ نے لولی پوپ بنانا شروع کر دی ہے اور ما شاء اللہ کامیابی کی طرف بھی جا رہے ہیں الحمدلہ کیا مزید لوگوں کو بھی بزنس کی تلقین کریں گے میں انشاء اللہ تلقین کر بھی رہا ہوں اور کروں گا کچھ میں نے یہاں پڑھا ہے آپ کے پاس وہ نا دوسرے دفتر میں لکھا ہوا ہے خاص کر یہ جو ہمارے مدارس ہیں میرا ان مدارس کے ساتھ ماشاء اللہ بہت اچھا تلق ہے کیونکہ میں وہاں پہ پڑھ رہا ہوں الحمدلہ استادوں کے ساتھ بھی تلق ہے میں ان استادوں کو بھی انشاء اللہ کہوں گا روکویسٹ کروں گا کہ ہمارے بچوں کو اس طرف رغب کریں تاکہ وہ پڑھیں بھی ساتھ کام بھی کریں میں نے فیصلہ باز میں قرآن پاک حفظ کیا ہے وہاں میں کام بھی کرتا تھا پڑھتا بھی تھا پچاس روپے دھیاڑی کے میں لیتا تھا یہ دوہزار پانچ کی بات ہے پانچ سو میں خرچہ کرتا تھا ایک ہزار روپے اپنی والدہ صاحبہ کو لیتا تھا اور میری والدہ صاحبہ دیکھ رہی ہے تو میں دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام کرتا ہوں کہ یہ ان کی دعائیں ہیں اللہ کا کرام الحمدلہ آج میں اس جگہ پہ ہوں تمام امام آئمہ کرام علماء کرام جو یہاں پہ وفد بھی آتے ہیں علماء کے وفد آتے ہیں آئمہ حضرات آتے ہیں ان کو کیا میسے دیں گے جو تھوڑی 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 تنکھاؤں پہ ہے کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں میرا یہی ان کو میسے جائے کہ وہ جو ہماری تنکھائیں ہوتی ہیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں سیدھی سی بات ہے ہمارے علاقے میں جو تنکھائیں ہیں پس ماندہ علاقہ ہے بیک گرونڈ پہ ہے انڈیا پاکسان باڑر جو وہ تقریبا نو دس کلومیٹر پہ ہے ہمارے علاقے میں جو تنکھائیں ہیں وہ میرے خیال میں ہمارے اگر کاری صاحب امام صاحب دودھ بچوں کا لینا وہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا باقی ماشاء اللہ وہ تو اللہ کا کرم ہے دیر کا کام کر رہے ہیں اللہ پاک دیر ہے لیکن امام صاحبان کو کاری صاحبان کو چاہیے خود کام کرے جتنا ہو سکے کرے اس میں عزمت بھی ہے برکت بھی جب آپ نے یہ کام شروع کیا انتظامیہ نے کہا نہیں کہ بھائی اب اللہ حافظ اب آپ نے اپنا کام کر لیا ہے اب امامت نہ کروائیں کوئی ایس طرح کی رکاوٹ تو آئی ہوگی رکاوٹیں تو کافی ساری آتی ہیں لیکن ہم نے رکاوٹ کو رکاوٹ سمجھنا نہیں جب رکاوٹ سمجھے گے تو پھر ہم نکام ہو جائیں گے سکاری صاحب ایک اور چیز آپ جب اس سائٹ بھی آ جائیں گے پھر دین کا کام کون کرے گا کیا آپ امامت اور یہ چیزیں چھوڑ دیں گے دین کا کام اور تجارت کرنا کاروبار کرنا ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر صحابہ تک سید ابوکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ حضرت سید علیل مرتضان رضی اللہ تمام صحابہ کام بھی کرتے تھے دین کا کام بھی کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے ہمارے لئے تو وہ مشکل راہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا کام بھی انشاءاللہ ساتھ کریں گے اور ساتھ اپنی آپ کو معاشی طور پر مستحکم اور خوشحال بھی منائیں گے انشاءاللہ بس یہی مشن ہے اور میرا جو تجربہ ہے یا جو فہم ہے پراست ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جب آپ لوگ خوشحال ہو گئے یعنی کہ آپ لوگ سے مراد آئمہ کرام امام مسجد آپ ایک ایسا معاشرہ دے کے جائیں گے جو کہ لوگوں کو خوشحال کر دے گا میں اکیلا کب تک آوازیں اٹھاؤں گا گیرہ بارہ سو ویڈیوز بنا دی ہیں اور کتنی بنا سکتا ہوں اب ہر امام مسجد کو اٹھنا ہوگا پہلے خود بزنس شروع کرنا ہے پھر اس کو سمجھنا ہے جیسے یہ ماشاءاللہ حافظ صاحب کاری صاحب دودھ کا کام کرتے تھے صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا یہ بھائی ملاوٹ ہوتی ہے دو نمبری ہوتی ہے میں یہ نہیں کر سکتا اگر اسی طریقے سے صرف دس ہزار امام مسجد اکھٹھے ہو جائیں اور کہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے ایک نمبر کام کریں گے سوچو دو نمبر کام کرنے والے کدھر جائیں گے ان کا تو اتا پتا نہیں ملنا ہنجی آپ لوگ جب شروع کریں گے میرا انشاءاللہ اس پر ایمان ہے کہ آئیمہ کرام حفاظ کرام ملاوٹ نہیں کریں گے دو نمبری نہیں کریں گے ایک نمبر چیز بنائیں گے خالص چیز بنائیں گے تو دو نمبری والے خود با خود ختم ہوتے جائیں گے یعنی کہ اس کی مثال ایسے سمجھیں جب سورج نکل آتا ہے تو بھائی اندیرہ خود با خود ختم ہو جاتا ہے جب شیر جنگل میں دھاڑتا ہے تو پھر باقی گیدر اور نومبریا سب ہی غائب ہو جاتی ہیں جب سچائی پنپتی ہے تو جھوٹ دم توڑ جاتا ہے اسی طریقے سے جب آپ خالص چیز بنائیں گے تو ناخالص چیز خود با خود ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ صرف میں اکیلا نہیں کر سکتا آپ سبی کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں گے پھلائیں گے اور پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہر گاؤں میں ہر کریاں میں ہر بستی میں چھوٹی چھوٹی گریلو فیکٹیاں لگی ہو لوگ فیکٹیاں چلائیں معاشری طور پر خوشحال ہو جائیں اور جس طرح سے بھائی کامیاب ہو گئے ہیں اب انہوں نے ایک فیکٹی لگائی ہے بس ان کو بزنس سمجھ آ گیا کیا ایک پہ رکیں گے نہیں آگے بڑھائیں گے اور آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہی جائیں گے جتنے مرضی فیکٹیاں لگ جائیں ڈیمانڈ پھر بھی پوری نہیں کر سکتے جتنے مرضی کمپیٹیٹر آ جائے ڈیمانڈ پھر بھی پوری نہیں ہو سکتے لہٰذا آج وقت ہے آج فیصلہ لیں اور اپنا ہی کاروبار شروع کر لیں حب صاحب آپ یہاں پہ آئے وزٹ کیا آپ سے فیس کتنی لی گئی بلکل فیس نہیں لی گئی ماشاءاللہ لڑکے بہت اچھے تربیتی آفتہ ہیں میرے ساتھ بلکل بہت اچھے رویے سے سب جتنے بھی لڑکے تھے سب ماشاءاللہ گلے ملیں اور جب آپ آئے ہیں آپ اس طرح ملے جیسے صدیوں سے پہلے ہی مجھے جانتے ہیں مجھے یقین مانے اتنی خوشی اتنی خوشی کہہ سے میں ایک پرانے دوست کو ملا ہوں اور الحمدللہ یہ ہمارا ساتھ اللہ پاک تا دیر تک قائم رکھے ہیں اور جس جذبے اور حمد سے آپ یہ کام کر رہے ہیں ایسے ہی کرتے رہے بلکہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں آپ کی طرح نوجوان خود کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے تک یہ محدود نہ رکھیں اس کاروبار کو جیسا بھی وہ کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کا بار کو آگے بڑھائیں تاکہ ہماری جتنے بھی نوجوان نصر ہے تقریباً ساٹھ پینس پرسنٹ ہماری پاکستان کی نوجوان نصر ہے ماشاءاللہ تاکہ ہر فرد جو وہ کام کرے خوددار بنے اور ہمارا پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کریں حفظ صاحب لوگ یہاں پہ کیوں آئیں لوگ یہاں پہ اس وجہ سے یہاں پہ کچھ خاص ہے بلکہ بہت خاص ہے لوگ دور پھرتے رہے گے تو پتہ نہیں چلے گا جب یہاں آ جائیں گے وہ بالکل محسوس کرے گے مجھ سے بھی زیادہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہاں سے مجھ سے بھی وہ زیادہ لے کے جائیں گے کیونکہ میرے پاس ہتنا ٹائم نہیں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں سب کچھ تو نہیں پا سکتا لیکن الحمدلہ جو کچھ میں نے پایا یہ کافی ہے اور انشاءلہ سے آگے بڑھاؤں گا اور سب نوجوانوں کو جتنے لوگ بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیں کچھ سیکھیں اور اپنے گاؤں میں اپنی بستی میں شہر میں کام کریں جائیں حفظ صاحب آپ نے یہ سینٹر بھی ویزٹ کر لیا فیکٹے بھی لگا لی فیکٹیاں تو لوگ لگا رہے ہیں خوشحال بھی ہو رہے ہیں آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کیا جملے دیں گے سینٹر کے بارے میں ویسے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ یہاں پہ ہو رہا ہے شکریہ آئیں سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں حفظ صاحب بہامل اگر سے چشتیاں سے حرون آباد سے یا آپ کے گفت و نواز سے کوئی بھی شخص اگر آپ سے بنے بنائے لولی کوب خریدنا چاہے وہ آپ سے کیسے رابطہ کرے آپ کو ممبائل نمبر بتائیں وہ میرا نمبر ہے 0302 اکتالی چرنجا دو سو ستر دوسرا نمبر ہے چھوٹے بھائی کا زیادہ تر وہ ہی ہوتا گھر میں 0300 پورا پنتالی پنتالی ایک سو ستر ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ ہالسیئر ایڈ پہ بھی دے دیں گے جی انشاءاللہ کچھ دکان دار کو یا جو لے گا اس کو بچے گا بھی کہ نہیں بلکل بہت کچھ بچے گا جی ماشاءاللہ یہ کام ہی بچت والا ہے اچھا یہ بلکل کام بچت والا ہے اگر کسی سے ناس ریل ہو سکے تو واپس کر لوگے بلکل دونوں ہاتھوں سے انشاءاللہ واپس کریں گے ویلکم کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی خریدنا چاہے تو خرید رہے بلکل خرید اگر کسی سے سہل نہیں ہوگا تو واپس بھی کر دیں بلکل واپس کریں اسے پورے پیسے دیں گے انشاءاللہ چاہے بھی پلا کے واپس کریں گے اللہ خیر انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی اپنے دوست اپنے میزگان عرفان سائنس والا کو اجازے دیجئے اپنی فیکٹریوں کے مالک بن جائیے خوشحال ہو جائیے حربت کو مٹا دیجئے پاکستان زندہ وات